السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر میں حاضر ہوں بہت خاص ویڈیو کے ساتھ کلاس ٹویلتھ وردو بیہار بورڈ میں آج ہم لوگ جانیں گے نظیر رحمت کی کہانی مٹی کا تیل باز پرانے لفظوں کی نئی تحقیق انشائیہ کیا ہے اور ہجرت سے جڑے ہوئے سوالات ابجیکٹی سوالات پوچھے جائیں گے آپ سے آپ کو جواب دینے کا وقت بھی دیا جائے گا تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا سوال آپ کے نزدیک ہے درج الزیل میں سے نوبل کون سا ہے سوال آپ کے سامنے ہے نوبل کون سا ہے بھابی جان توبت النسوح زہر عشق یا باغو بہار کیا جواب ہونا چاہیے آپ کا تو اس کا صحیح جواب ہے بی یعنی توبت النسوح جو نظیر رحمت کی لکھی ہوئی نوبل ہے دوسرا سوال آپ کے سامنے مرزا فرطاللہ بیک کے استاد کون تھے یہ سوال نظیر رحمت کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی سے لیے گئے ہیں یہ سارے سوالات تو استاد کون تھے جواب بی نظیر رحمت تیسرا سوال اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے فرطاللہ بیک مولوی عبدالحق مولوی زکاولہ مولوی عبدالسمت کیا لگتا ہے آپ کو کون ہوں گے تو اس کا جواب ہے پہلا خاکہ نگار ہے فرطاللہ بیک نمبر چار میں نظیر رحمت فرطاللہ بیک کے کون تھے شاگرد والد استاد یا چچا نظیر رحمت کون تھے فرطاللہ بیک کے تو جواب ہے استاد تھے نمبر پانچ مدرسہ میں فرطاللہ بیک کے ساتھ کون پڑھتے تھے مسٹر غزالی میاں دانی مسٹر مبین میاں شانی کیا جواب ہونا چاہیے جواب ہونا چاہیے میاں دانی نمبر چھے نظیر رحمت کا تعلق کس سنف سے ہے نوول افسانہ خاکہ سوانہ نگاری سوال کو دیکھیں گے نظیر رحمت کی بات ہو رہی ہے ناکہ فرطاللہ بیک کی بات ہو رہی ہے تو نظیر رحمت کا تعلق ہے نوول نگاری سے اردو کے پہلے نوول نگار ہیں یہ نمبر ساتھ نوول میرات الاروز کے مسننیف کون ہے میرات الاروز کے مسننیف کون ہے ڈیپٹی نظیر رحمت عبدالحلیم شرر پریم چند جواب ہے پریم چند نہیں جواب ہے ڈیپٹی نظیر رحمت غلطی ہو گئی ڈیپٹی نظیر رحمت کا نوول ہے میرات الاروز نمبر آٹھ میں دیکھیں آپ یہاں نظیر رحمت کس مشہور شخصیت کے استاد تھے عظیم بیگ عبداللہ بیگ فرطاللہ بیگ یا حشمت اللہ بیگ جواب کیا ہونا چاہیے جواب ہونا چاہیے فرطاللہ بیگ نمبر نو میں ایسے ہی دیکھ لیں آپ فرطاللہ بیگ نظیر رحمت کی گھر کیوں آتے تھے پڑھنے کے لیے علمی گفتو کے لیے پڑھانے کے لیے یا تفریق کے لیے تو اس کا جواب ہوگا پڑھنے کے لیے آتے تھے اگلا سوال یہاں دست نمبر پہ دیکھیں نظیر رحمت کی کہانی کے مصنف کون ہیں نظیر رحمت فرطاللہ بیگ رشید عمد صدقی مولوی عبدالحق تو اس کے لکھنے والے کون ہیں فرطاللہ بیگ اس کے لکھنے والے ہیں بی اس کے بعد آگے دیکھیں نظیر رحمت کی کہانی کا تعلق کس سنف عدب سے ہے انشائیہ سے خاکہ سے مقالہ سے یا افسانہ سے جواب ہونا چاہیے خاکہ سے نمبر بارہ میں دیکھیں فرطاللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے نظیر رحمت کی کہانی اپنی کہانی نظیر رحمت کی کہانی کس کی کہانی تو یہ سی ہونا چاہیے کیونکہ یہ زال سے لکھا ہوا ہے تو یہ درست ہے تیرہ میں دیکھیں فرطاللہ بیگ شیر خانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے جواب دینے کا وقت دیا جا رہا ہے آپ کو آپ جواب دیں سوچیں کیا ہونا چاہیے جواب ہے ایراب کی غلطیاں کرتے تھے زبرزید پیش کی غلطیاں ہوتی تھی یعنی ڈی اس کے بعد ہے کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں سوانہ نگاری خاکہ نگاری انشائیہ نگاری یا افسانہ نگاری جواب کیا ہونا چاہیے خاکہ نگاری پندرہ مرزا فرطاللہ بیگ کے جدد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے اور انگزیب شاہ جہاں شاہ علم ثانی یا بہادر شاہ زفر جواب کیا ہونا چاہیے شاہ علم ثانی یعنی سی نمبر سولہ میں ہے فرطاللہ بیگ کے جدد امجد کون تھے مرزا افضل بیگ مرزا عبداللہ بیگ مرزا نصراللہ بیگ یا مرزا آصف بیگ سولہ کا جواب آپ کو دینا ہے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے مرزا افضل بیگ اے سترہ میں دیکھیں فرطاللہ بیگ کے دادا کون تھے حالکہ یہ سب آپ کا اگزام میں کبھی نہیں پوچھے گا لیکن میں بتا دی رہا ہوں کیونکہ بہت سائے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہر طرح کا کچھ چنانے چاہیے یہ سب نہیں آئے گا تو فرطاللہ بیگ کے دادا کون تھے حشمت اللہ بیگ عریفت اللہ بیگ عبداللہ بیگ عنایت اللہ بیگ کیا ہونا چاہیے عبداللہ بیگ کہاں پہ لکھا ہوئے یہ سی عبداللہ بیگ اس کے بعد اگلا سوال ہے مرزا فرطاللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی اٹھارہ سو اکاسی اٹھارہ سو پچاسی اٹھارہ سو چھاسی یا اٹھارہ سو ستاسی کیا لگ رہا ہے آپ کو اٹھارہ میں کیا جواب ہونا چاہیے اٹھارہ سو پچاسی میں مرزا فرطاللہ بیگ کے والد کون تھے مرزا نصر اللہ بیگ مرزا حشمت اللہ بیگ مرزا عنایت اللہ بیگ مرزا عظمت اللہ بیگ جواب اس کا ہے بی مرزا حشمت اللہ بیگ اس کے بعد آگے چلتے ہیں بیس نمبر کے سوال ہے مرزا فرطاللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی دہلی حیدر آباد سہارنپور یا الہ آباد کیا ہونا چاہیے اس کا جواب دہلی میں پیدائش ہوئی نمبر ایکیس میں ہے مرزا فرطاللہ بیگ کی وفات کب ہوئی انیس سو پہنٹالیس انیس سو سنتالیس انیس سو آرٹالیس انیس سو پچاس تو ایکیس کا جواب ہے بہت آسان ہے انیس سو سنتالیس میں جب ملک آزاد ہوا تھا بائیس میں دیکھیں فرطاللہ بیگ کے مجموعہ مزامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے سات چھے پانچ یا آٹھ اس کو آپ سنیں گے کیونکہ ٹیک نہیں لگاؤں گا اس پر تو جواب ہے سات جلدوں یعنی ایک اے اس کا جواب ہے مٹی کا تیل میں چلتے ہیں ہم لوگ مٹی کا تیل مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے خاجہ حسن نظامی وزیر آغا شفی جعوید احمد جمال پاشا کیا ہونا چاہیے جواب ہے اے خاجہ حسن نظامی نمبر دو میں دیکھیں ہوا اے آگ ہوا پانی مٹی میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے آگ ہوا مٹی یا پانی جواب ہے مٹی کو سمجھا جاتا ہے غدر کے واقعات کو افثانوں اور نویلوں کی شکل میں کس نے پیش کیا پریم چند خاجہ حسن نظامی حالی یا ڈپٹی نظیر احمد کیا جواب ہونا چاہیے جواب ہے بی ان میں سے کون سی تخلیق افثانہ نہیں ہے نظیر احمد پرومیس ٹوبر ٹیکسنگ ابراہیم سقیتینو افثانہ ہے نظیر احمد اے والا جو ہے یہ خاکہ ہے افثانہ نہیں ہے نمبر پانچ مصور فطرت اردو کے کس نصر نگار کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے کس کو کہا گیا ہے مصور فطرت جواب ہے خاجہ حسن نظامی خاجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی اٹھارہ سو ستتر اٹھارہ سو اٹھتر اٹھارہ سو ناسی یا اٹھارہ سو اسی کیا جواب ہونا چاہیے اٹھارہ سو اٹھتر نمبر ساتھ میں خاجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا سید ودر الدین سید ماشوق علی سید عاشق علی یا سید اسحاق علی تو والد کا نام تھا سید عاشق علی سید اس کے بعد ہے خاجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی انیس سو پچپن انیس سو چھپپن انیس سو سنتاون یا انیس سو چوون کیا جواب ہونا چاہیے تو جواب ہے یہ انیس سو پچپن میں ہوئی اس کے بعد ہے مضمون کس طرح کی عدب میں شامل ہے افسانوی عدب غیر افسانوی عدب شیری عدب بچوں کا عدب کیا ہونا چاہیے مضمون کو کیا کہتے ہیں تو مضمون کو کہتے ہیں غیر افسانوی عدب اس کے بعد دس میں دیکھیں کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اس سے کیا کہتے ہیں تنقید سوانے مضمون یا خاکہ تو اس کا جواب ہے سی یعنی مضمون آپ چلتے ہیں بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کی طرف سید سلمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے کہاں پیدا ہوئے تھے لکنہو دسنا کراچی یا پٹنا جواب کیا ہونا چاہیے دسنا میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد نمبر دو میں ہے عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں فطور افطار سہری یا زہرانہ جواب پتائیے فطور کہتے ہیں عربی میں ناشتہ کو اس کے بعد اگلا سوال ناشتہ کس کی اسطلاح ہے بھوک لگنے کی بھوک توڑنے کی بھوک مٹانے کی ناشتہ کس کی اسطلاح ہے تو اس کا جواب ہے بھوک توڑنے کی اس کے بعد ہے سید سلمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا الحلال الپنچ البلاغ البدر تو اس کا جواب ہے الپنچ اس کے بعد چلتے ہیں نمبر پانچ سید سلمان ندوی کس کے شاگر تھے سر سیدہ مدخان شیبلی نومانی خالی یا بول کلام آزاد جواب ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے سید سلمان ندوی الطاف حسین حالی قاجہ حسین نظامی یا میر امن کیا جواب ہونا چاہیے آپ کا سید سلمان ندوی اس کے بعد ہے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس معروف عدیب نے تعلیم حاصل کیا شیبلی نومانی حالی سید سلمان ندوی مناظر احسن گیلانی تو جواب ہے سید سلمان ندوی نے دربھنگا سے تعلیم حاصل کی کمال کی بات ہے نمبر دس میں ہے پٹنا کے رسالہ الپنچ میں سید سلمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا تھا تعلیم نسوان قواتین کی تعلیم تعلیمات خاتون نسوانی تعلیم تو جواب ہے قواتین کی تعلیم نمبر گیارہ میں دیکھیں قورما کس زبان کا لفظ ہے عربی فارسی ہندی یا ترکی بتائیں گے آپ لوگ تو قورما ترکی زبان کا لفظ ہے اس کے بعد ہے اگلا سوال سید سلمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی کراچی لاہور لکھنو یا آزمگڑ اس کا جواب آپ کو پتہ ہی ہوگا کراچی میں ہوئی اس کے بعد ہے ندوط العلماء میں قیام کے دوران سید سلمان ندوی نے کس رسالے کی ادارت کی الندوہ معارف برہان یا نقیب تو جواب ہے الندوہ یعنی ایک ایک نمبر تیرہ کا جواب ہے ایک دو سوالات اس میں اور بچے ہوئے تھے وہ بھی بتا دیا جائے شبلی کی وفات کے بعد سید سلمان ندوی نے ان کی کس کتاب کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا شبلی نمانی کی موت کے بعد سید سلمان ندوی نے ان کی کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا تھا سیرت النومان سیرت النبی الفاروق المامون کیا ہونا چاہیے سیرت النبی اور پندرہ میں ہے سید سلمان ندوی کے والد کا کیا نام تھا سید ابو الحسن سید عبداللہ سید کرامت علی سید مہدی علی کیا ہونا چاہیے تو سید سلمان ندوی کے والد کا نام تھا سید ابو الحسن آپ چلتے ہیں انشائیہ کیا ہے اس کے سوال جواب ہو جائیں تو وزیر آغا کا تعلق کس ملک سے ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یا افغانستان آپ کو پتہ ہی ہوگا کن کا تعلق ہے پاکستان سے وزیر آغا کا تعلق کس سنف سے ہے انشائیہ افسانہ نوبل یا خاکہ تو وزیر آغا کا تعلق کس سنف سے ہے اے انشائیہ مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہیں وزیر آغا رشیدہ مسیدیقی پترس بخاری یا فرتلہ بیک جواب ہے وزیر آغا انشائیہ کیا ہے نمبر چار میں دیکھیں نوبل کی قسم ہے مضمون کی قسم ہے افسانہ کی قسم ہے یا داستان کی قسم ہے تو انشائیہ کیا ہے کس کی قسم ہونا چاہیے جواب دیں بہت آسان ہے یہ تو یہ ہے مضمون کی ہی ایک قسم انشائیہ کیسی سنف ہے پانچ میں دیکھیں شیری نصری دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جواب بھی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اس کا جواب بھی ہے بی یعنی نصری نمبر چھے میں دیکھیں جس تحریر میں شیر و عدب کی تفہیم اور تابیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں علمی مضمون تنقیدی مضمون ذریفانہ مضمون تنزیہ مضمون جس تحریر میں شیر و عدب کی تفہیم اور تابیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں سوال تو تھوڑا سا الگ ہے جواب ہے تنقیدی مضمون اس کے بعد نمبر ساتھ میں ہے انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے جدت اختصار غیر رسمی طریقہ کار شگفتہ مود اس کا جواب کیا ہونا چاہیے غیر رسمی طریقہ کار نمبر آٹھ میں دیکھیں وزیر آغا کا کون سا مضمون آپ کے نساب میں شامل ہے اشاریہ کیا ہے انشائیہ کیا ہے تنقید کیا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جواب ہے انشائیہ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر چھٹ گیا ہے تو آپ سن لیں انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے تو انشائیہ شگفتہ مود کی پیداوار ہے اس کے بعد آگے ہے وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی تھی ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں جواب ہے پاکستان میں وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی انیس سو بائس انیس سو اکیس انیس سو چوبیس انیس سو پچیس جواب ہے انیس سو بائس نمبر بارہ میں ہے اردو شائری کا مزاج کے مصنف کون ہیں احمد جمال پاشا وزیر آغا حالی قلیم الدین احمد اردو شائری کا مزاج بارہ میں دیکھیں تو وزیر آغا اس کے بعد نمبر تیرہ میں دیکھیں وزیر آغا کے ایک انشائیوں کا مجموعہ کا نام لکھے چوری سے یاری تک انشائیہ اور انشائیہ بلائے حسن چند انشائیہ تو اس کا جواب کیا ہوگا چوری سے یاری تک اس کے بعد ہے انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے ماحول تنظر ذرافت اندازے بیان حالات کیا ہونا چاہیے تو اس کا جواب ہے تنظو مزا نمبر پندرہ میں ہے وزیر آغا کے کسی ایک تنقیدی مزامین کے مجموعہ کا نام لکھیں نئے تناظر اردو شائری پر ایک نظر تنقیدی ذاویے ان میں سے کوئی نہیں کیا ہونا چاہیے تو جواب ہے نئے تناظر اور اب اس سریز کے آخری چپٹر کے بارے میں میں بتا رہا ہوں جو ہجرت ہے ہجرت کس کا انشائیہ ہے ہجرت کس کا انشائیہ ہے مجتبہ حسین انجم مانپوری احمد جمال پاشا وزیر آغا تو اس کا جواب آپ کو پتا ہی ہے احمد جمال پاشا دوسرا سوال ہے ہجرت کیا ہے نوبل افسانہ ڈراما یا انشائیہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انشائیہ ہے اس کے بعد ہے جنت سے حکم سفر کسے ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب بی احمد جمال پاشا کا کون سا انشائیہ آپ کے نسابی کتاب میں شامل ہے ہجرت ہجری مہاجر ہجر پتائیے آپ کو ہجرت اس کے بعد ہے یاقوب اور یوسف میں کیا نسبت تھی بھائی کی رشتہ دار کی استاد شاگیرد کی اور باپ بیٹے کی یا باپ بیٹے کی تو باپ بیٹے کی اب یہاں دیکھیں نمبر چھے میں ہے احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی انیس سو پچاسی انیس سو چھاسی انیس سو ستاسی یا انیس سو اٹھاسی کیا صحیح لگ رہا ہے آپ کو تو جواب ہے انیس سو ستاسی نمبر سات میں بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے خانہ ملک خان خانہ خانہ بدوش یا خانہ خراب صحیح جواب خانہ بدوش احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی انیس سو اٹھائیس انیس سو انتیس انیس سو تیس انیس سو بتیس احمد جمال پاشا کی پیدائش ہوئی انیس سو انتیس میں اس کے بعد احمد جمال پاشا کے والد کے کیا نام تھا کرامت حسین رفاقت حسین شجاعت حسین صداقت حسین کیا جواب ہونا چاہیے تو ان کے والد کا نام تھا اس کے بعد ہے احمد جمال پاشا کا خاص عدوی میدان کیا تھا تنزو ذرافت تنقید شائری یا پھر تحقیق تو جواب اس کا ہے اے یعنی تنزو ذرافت اور یہ آخری سوال ہے اس ویڈیو کا احمد جمال پاشا نے بحار کے کس کالج میں ملازمت کی مرزا غالب کالج ملت کالج دربھنگا اورینٹل کالج زکیہ آفاق اسلامیہ کالج تو یاد رکھیں گے زکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں انہوں نے ملازمت کی یعنی جواب نمبر ڈی تو یہ ویڈیو تھی اس کو آپ صحیح سے یاد کر لیں تاکہ آپ بہتر مارس لاسکیں پھر آؤں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ